بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے آپ سب خریص ہیں تو دوستو یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے زیادہ کرامت فل ہے جو دوست بیسیکلی خود کام کرنے والے ہیں مطلب خود ڈائر ہیں تو یہ ڈائروں کے لیے زیادہ کرامت فل ہو سکتی ہے ان کے لیے بہت زیادہ کرامت فل ہوگی انشاءاللہ اور جو دوست مشین لگانا چاہتے ہیں جگر مشین ان سے وزارش یہ ہے کہ وہ جگر مشین لگانے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا ماج کریں اور انشاءاللہ آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ کچھ ٹیکنیکل باتیں میں شیئر کروں گا آپ دوستوں کے لیے بھی کرامت فل ہو سکتی ہے آپ کے نالیج میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا اگر تو آپ کو شوک رکھتے ہیں کام کرنے کی عام صلائیت ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہیں جو دوست جگر مشین لگانا چاہتے ہیں کسی کو دیکھ کر جگر مشین لگانا چاہتے ہیں جگر مشین کا بہت زیادہ کام ہے تو ہم انشاءاللہ جگر مشین لگائیں گے تو ہمارا کام بھی بیسے ہوگا تو دوستو سب سے پہلے جگر مشین لگانے کے لیے آپ کو اس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کے لیے کہ آپ کو اس کا تجربہ ہے یا نہیں ہے آپ یہ سوچتے ہیں جیسے آپ پتیلے کے اندر ڈائی کرتے ہیں رنگ لگاتے ہیں اوپر نیچے تکے سے رنگ لگاتے ہیں تو آپ کو وہ آپ کا کلر ڈائی ہو جاتا ہے شیڑیں بناتے ہیں شیڑیں بن جاتی ہیں تو یاد رکھئے جگر کے اندر ایسا نہیں ہے اگر تو آپ یہ سوچ کے جگر مشین لگانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جی بس ایسی ڈائی ہوتا ہے اس میں جیسے مپتیلے میں ڈائی کرتے ہیں ایسی ہی ڈائی ہوگا تو آپ کے پیسے دو چار لاکھر میں جو آپ لگائیں گے سیٹ اپ لگانے میں تو وہ آپ کا بلکل کھڑے بیار مٹی ہو جائے گا تو ایسی گلتی مت کیجئے گا کیونکہ اس میں آپ کو نہیں پتا کتنے ڈگری پر کپڑا ڈائی ہوگا کتنے ڈگری پر اس میں سوڈا لگے گا کتنے چکر کے بعد جا کر اس میں نمک لگے گا سوڈا لگے گا تو سوڈے لگانے کے بعد اس کو کتنا ڈگری پر لے کے جانا ہے پانی کو کتنے ڈگری پر رکھنا ہے کتنے ڈگری پر اس کو ہم نے ڈائی کرنا ہے کہاں اس کو ہم نے لوڈ ڈگری پر ڈائی کرنا ہے کہاں اس کو ہم نے ہائی ڈگری پر کرنا ہے یہ کیونکہ یہ تجربہ ہونا بہت ضروری ہے اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ تکے سے آپ نے رنگ ڈالا اور وہ آپ کا کلر وہ ارام ارام سے ڈائی ہو جائے گا ایسا نہیں یاد رکھیں یہ گلتی مت کیجئے گا اس میں بیسک لی آپ کو پورا تجربہ پرام پر پہلے پندرہ دن کے لیے جائیں لیکن تجربہ ضرور حاصل کریں ٹھیک ہے دوستو اگر تو آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میرا مشروع یہی ہے آپ سے کسی کا مو لال دیکھ کر اپنے مو کو چپیڑ مار کر لال مت کریں نہیں تو نقصان اٹھائیں گے آپ بہت زیادہ ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے آپ تجربہ حاصل کریں کسی ڈائنگ فیکٹری میں جا کے پھر انشاءاللہ جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے میسے مشین لگائیں اگر کوئی کمی پشی ہوگی بھی اس میں انشاءاللہ آپ مجھ سے پوچھے گا انشاءاللہ میں آپ کو گائٹ کروں گا ٹھیک ہے تو سب سے جو اس میں مین دوستو جو مین وجوہات ہے اس میں آپ کلر کیسے لگائیں گے اس میں کلر کو ریسپی بنا کر لگانا پڑتا ہے کلر فور ایکزمپل آپ کی دو ہزار میٹر کی پلی ہے یا پندرہ سو میٹر کی پلی ہے تو پندرہ سو میٹر کے حساب سے آپ نے کلر لگانا ہے آپ کتنے پرسند کی شیڈ بنا رہے ہیں آپ فور ایکزمپل دو پرسند کی شیڈ بنا رہے ہیں یا تین پرسند کی شیڈ بنا رہے ہیں اب آپ کو کیا معلوم ہے کہ پرسندیج کیا ہے پرسندیج کس کو کہتے ہیں پرسند تین پرسند کی شیڈ کونسی ہے آپ کو پتہ ہے اس چیز کا نہیں پتا آپ کو علم نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ کو تب بھی پتہ چلے گا جب آپ کسی ڈائن فیکٹری کے اندرہ مہینے کے لیے جاتے ہیں پندرہ دن کے لیے جاتے ہیں تو تو انشاءاللہ آپ کے کچھ سیکھنے کو وہاں سے ملے گا ٹھیک ہے اور وہ آپ کو نہیں بتائیں گے اور آپ کو خود تجربہ حاصل کرنا پڑے گا وہاں سے آپ بنجار بن کے جائیں ورکر بن کے جائیں ورکر بن کے جائیں اور وہاں سے کچھ لے کر حاصل کر کے نکلیں تو کم از کم ایک منتو آپ لگائیں تو جس سے آپ کے نوری میں اضافہ ہو آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے ٹھیک ہے دوستو یہ میرے آپ دوستوں کے لئے ناکس مشورہ ہے باقی رہی بعد ریسپیں بنانے کی تو ریسپیں انشاءاللہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا کہ آپ ریسپیں کیسے بنا سکتے ہیں پندرہ سو میٹر کا کلر آپ کیسے بنائیں گے اور پندرہ سو میٹر کا کلر ایک ہی بار آپ لگائیں گے تو ایک ہی بار انشاءاللہ پلی آپ کی میچنگ ہو کر نکلے گی وہ انشاءاللہ چیز میں آپ کو بتانا سکھاؤں گا تو باقی آپ وہاں سے پہلے آپ نے جو مین میں چیزیں ہیں ان کو آپ نے سیکھنا ہے کہ پندی کو کیسے چڑھانا ہے اس لگر کے اوپر اور پہلے کیا اس کو کتنے چکر میں نمک لگانا ہے کتنے چکر میں سوڑا لگانا ہے تو کس طرح سے یہ چیزیں آپ نے پہلے وہاں سے سیکھنی ہے تو ادر وائس جو ریسپیں بنانا انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گا تو یہ تھی آج کی چھوٹھوڑی سی مختصر سی انفرمیشن تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر تو آپ کو لگا ہے کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جیسی میری نئے ویڈیو پلوڑ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو پہلے فرصت میں مل جائے اپنے بھائی دوستو